سارا قرآن ویسے تو موجود ہے تذکیر ہی کے لئے ہے لیکن حضرت صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کی طرف یہ بات جو منصوب ہے کہ وہ جدا ہونے سے پہلے یہ صورت پڑھتے تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ جو لمحات زندگی تمہیں میسر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑے قیمتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہی لمحات زندگی کی قسم کھائی ہے قسم ہے زمانے کی یا وقت کی اور یہ قسم کھا کر فہمائے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے نقصان میں ہے گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے وعمل السالحات نے کم کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور صبر کی وسیعت کی ان کے سوا سب گھاٹے کیسے گھاٹے میں ہیں وہ یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ لمحات زندگی ہیں اوقات زندگی ہیں جو انسان کو محصہ ہیں وقت میں اس لیے ہے کہ جب آدمی دنیا میں آیا تو کچھ معین مدت لے کر آیا ہے جس کا قائن اور جس کی قائل سوائے اللہ سے کسی کو نہیں ہے کون دنیا میں کتنی مدت رہے گا اور کب چلا جائے گا کسی کو پتہ گا یہ پتا ہے کہ جائے گا یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ یقینی بات کوئی اور اللہ کی وحدانیت کے بعد نہیں ہے کہ جائے گا دنیا سے کوئی انکار نہیں کر گا لیکن کتنی مدت لے کر آیا کتنا وقت لے کر آیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو یہ جو اوقات ہیں جو زندگی کے اللہ تعالیٰ کو تعلیٰ تفرمائے ہیں یہ ایسے ہیں جیسے تجارت کا سرمایہ گھاٹا کس کو کہتے ہیں خسارہ نقصان کس کو کہتے ہیں خسارہ نقصان اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے تجارت کے اندر پیسہ لگایا سرمایہ لگایا اور وہ سارا سرمایہ ڈوب گیا نفع کچھ نہ ہوا نفع ہو تو یہ اکثر مطلبی ہے کہ سرمایہ بھی واپس آ گیا اور اس کے اوپر کچھ اضافہ بھی مل گیا تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ جو بندے کو بیٹھتے ہیں دنیا میں تو یہ وقت کا اور زندگی کا اور لمحات زندگی کا سرمایہ دے کر بیٹھتے ہیں یہ سرمایہ ہے تجارت سے اور مقصود یہ ہے کہ اس اقات زندگی کے خرچ کر کے اس پر نفع حاصل ہو نفع کیا حاصل ہو کہ جو زندگی کا مقصد تھا وہ پورا ہو اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو اس کے نتیجے میں عبدی دائمی راحتیں خوشیاں آخرت کی خوشیاں اللہ تعالیٰ 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 یہ سرمایہ ہے اوقات زندگی اور اس کا نفع ہے آخرت کی زندگی عبدی زندگی دائمی زندگی جس میں کوئی رنج نہیں خوف نہیں فکر نہیں صدمہ نہیں خوشی ہی خوشی راحت ہی راحت ایسی زندگی وہ نفع ہے یہ سرمایہ لے کر آیا آدمی اگر اس سرمایہ کے نتیجے میں وہ آخرت کی وہ زندگی حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل ہو گئی اور اس کے نتیجے میں عبدی اور دائمی خوشیاں نصیب ہو گئی نفع ہو گئی لیکن اگر اس سرمایہ کو آدمی نے خضول کاموں میں اور اس سے وہ تجارت نکی جس کے لئے وہ آیا تھا یعنی وہ زندگی کے لبھات کو اس کام میں خرچ نہ کیا جو آخرت کی بہتری کے لئے ضروری تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ سرمایہ اس نے ضائع کرتی